سورت المائدہ مدنی سورت ہے ترجمہ سماعت کیجئے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو تمہارے لئے مویشوں کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گی لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لئے حلال نہ کر لو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستے کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو قربانی کے جانوروں پر دست ترازی نہ کرو ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں نہ ان لوگوں کو چھوڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکانیں مہترم یعنی کعبت اللہ کی طرف جا رہے ہوں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتہل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو نہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زباہ کیا گیا ہو وہ جو گلہ گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹک کر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر زباہ کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر زباہ کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لئے ناجائز ہے کہ پانسو کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو یہ سب افعال فسق ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر آئیت کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھالے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے کہو تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدھایا ہو جن کو خدا کے دیئے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے آج تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بس شرطے کہ تم ان کے محر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنایاں کرو اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی زائے ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہوگا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے موں اور ہاتھ کوہنیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیڑ لو اور پاؤں ٹکنوں تک دھولیا کرو اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے موں اور ہاتھوں پر پھیڑ لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید کہ تم شکر گزار بنو اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ اہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے جانی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعیل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا عجر ملے گا رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کے آیت کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے جبکہ ایک گروہ نے تم پر دس درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیئے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مکرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکاة دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا کرز دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوائے اس سبیل گم کر دی پھر یہ ان کا اپنے اہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتا چلتا رہتا ہے ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے این متوقع ہیں لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ اہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و اناد کا بیج بودیا اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نمہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی خدا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے در حقیقہ تم بھی ویسے ہی انسان ہوں جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے زمین اور آسمان ان کی ساری موجدات اس کی ملک ہیں اور اس کی طرف سب کو جانا ہے اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارہ دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا سو دیکھو اب وہ بشارہ دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی اس نے تم میں نبی پیدا کیے تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ نہ کامو نہ مراد پلٹو گے انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لئے تیار ہیں ان درنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا انہوں نے کہا ان جبباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دی اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہیں یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان نافرمانوں کے حالت پر ہرگس طرح نہ کھاؤ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و قاست سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کیلئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹھ لے اور دوزخی بن کر رہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں پھر اللہ نے ایک کووہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس کووے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے پھر بھی ان میں بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگو دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں یہ زلط اور رسوائے تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی وہ چاہیں گے کہ دوزک کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کار دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینہ ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر انعید پھر اس پر مائل ہو جائے گی اللہ بہت در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے اے پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے بائی سے رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو مو سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لئے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لئے تم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس طورات موجود ہیں جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے مو موڑ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہم نے طورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی یعنی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گوا تھے پس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معوزے لے کر بیچ نہ چھوڑ دو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں تو رات میں ہم نے یہودی پر حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لئے برابر کا بدلہ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تزدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تزدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لئے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس میں اس کے آگے موجود ہے اس کی تزدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگے بان ہے لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے مو موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہوشیہ رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے مو موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مسیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں اگر یہ خدا کے قانون سے مو موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناو یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائے سے محروم کر دیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دور دھوب کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مسئیبت کے چکر میں نہ پھس جائیں مگر بائید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جیسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان سب کے عامال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جد دو جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لیں اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مزاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقل نہیں رکھتے ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں پھر کہو کیا میں ان لوگوں کے نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے وہ جن پر خدا نے لانت کی جن پر اس کا غزب ٹوٹا جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے باقسرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دور دھوب کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں کیوں ان کے علماء اور مشایخ انہیں گناہ پر زبان کھوڑ لیں اور حرام کھانے سے نہیں رکتے یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر اس پکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستے میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے اور اس کی پیاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے اداوت اور دشمنی ڈال دی ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سائی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی ایسا کرتے تو ان کے لئے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے اُبلتا اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہوں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کے سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے مسلمان ہوں یا یہودی صعبی ہوں یا عیسائی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لئے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا اس لئے اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شہرک چھرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ بہت درگزار فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانی آوازہ کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لئے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نافقہ حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواع سبیل سے بھٹک گئے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر دعود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیا کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کی ارتکاب سے روک نہ چھوڑ دیا تھا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا آج تم ان میں باقصرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں یقینت بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غزبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں تم اہل ایمان کی اداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرقین کو پاؤگے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے پاؤگے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے ارکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سوالے لوگوں میں شامل کرے ان کے اس کال کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بشتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوچ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے معاخضہ کرے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ عوصت درجے کا کھانے کھلاو جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناو یا ایک غلام آزاد کرو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوہ اور یہ آستانے اور پانسے اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے سے تمہارے درمیان اداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم ادولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرت ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے رکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمانِ الٰہ ہوا اسے مانیں پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لئے تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مکرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لئے دردناک سزا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو آدل آدمی کریں گے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے باقدر روزے رکھنے ہوں گی تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تمہاری لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جہاں تم ٹھیرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور کافلے کے لئے زادے راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا اللہ نے مکان محترم کعبہ کے لوگوں کے لئے اجتماع زندگی کے قیام کام کا ذریعہ بنایا اور ماہِ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادون کو بھی اس کام میں ماؤون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالت سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یقصان نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فرفتہ کرنے والی ہو پس اے لوگوں جو اقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانے سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں لیکن اگر تمہیں انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا وہ در گزر کرنے والا برد بار ہے تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مفتلا ہو گئے اللہ نے نہ کوئی بہرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تعمت لگاتے ہیں اور انہوں نے سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری لے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسری کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحبِ عدل آدمی گواہ بنائے جائیں یا اگر تم سفر کی حالت میں ہوں اور وہاں موت کی مسئبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عیود شہادت بیچنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتدار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی ریایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تُو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تُو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تُو مادرزاد اندھی اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا تُو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا پھر جب تُو بنی اسرائیل کے پاس سریحی نشانیے لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکرے حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیے جادگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے ہواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں ہواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک قوان اتار سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس قوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو دنیا میں نہ دی ہوگی غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہیں اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کے سچائی نفع دیتی ہے ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے زمین اور آسمانوں اور تمام موجدات کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ ہی کے لئے 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 ہے